پاکستانی بینکوں سے امریکی ڈولرز کہاں غائب ہو گئے پاکستان میں سیاسی بے یقینی کی وجہ سے امریکی ڈولرز بینکوں میں بھی نایاب ہو گئے ہیں جس کے بعد اب انٹر بینک مارکیٹ کو کرو ٹون ڈولرز کے کرنسی بوران کا سامنا ہے مزارت خزانہ کی ذرائقہ کہنا ہے کہ مئی اور جون میں 6.2 ارب ڈولرز کی پیو ایل مسنوعات درامت کرنے سے معاشی بوران سنگین تر ہو گیا ہے پاکستان سٹیٹ آئل کی مسنوعات کی درامت کے لیے انٹر بینک سے ڈولرز کا بزنبس کرنے کی آئیے محکی ریفان ملکی محشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے تاہم مزارت خزانہ کی ذرائقہ دعویٰ ہے کہ دوست ممالک سے آئندہ پندرہ روز میں مالیاتی پیکجز کے اعلان سے کرنسی مارکیٹ معمول پر آنے کی توقع ہے حکومتی ذرائقہ نے تصدیق کیا کہ پاکستان کی انٹر بینک مارکیٹ کو کروڑوں ڈولرز مالیت کے شدید لیکویڈیٹی کرنچ کا سامنا ہے جس نے بینکرز کے لیے اس کی سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا کہ وہ درامت کو ندگان کو اپنی سامان کی کلیرنگ کے لیے کم از کم ایک ماہ کے وقفے کے بعد لیٹر آف کریڈٹ یا آئل سیز کھولنے پر مجبور کریں دوسرا جانب درامت کو ندگان تجبیز کی سخت مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ حکومتی فیصلی کی وجہ سے ان کا درامتی سامان بندرگاہ پر پڑھا رہے اور وہ ایک مہینے بعد کلیرنس کروانے کے لیے بھاری جربانے بھی ادا کریں درائے کا کہنا ہے کہ دوزار آٹھ میں آئی ایم ایف کی حکم کی تحت مطارف کروائی گئی نام نیاد اصلاحات میں شرع مبادلہ کے ساتھ بھی تباہی مچائی کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی تھی کہ پی او ایل مسنوات کی درامت کے لیے صرف انٹر بینک سے ہی ڈالر کا بندبس کیا جائے گا اس سے پہلے سٹریٹ بینک آف پاکستان خیر ملکی کرنسی کے ذخائر سے ڈالرز فراہم کرتا تھا اب سٹریٹ بینک آف پاکستان کے ایکسچینج پولیسی ڈیپارٹمنٹ نے فورن ایکسچینج کے تمام مجاز ڈیلرز کو دیکھے گئے خط میں ہدایت کیا کہ سامان کی درامت کے لیے لیندین شروع کرنے سے پہلے پیش کی اجازت رینے کی ضرورت ہوگی ایک درامت پرندہ کے مطابق سٹریٹ بینک نے مجاز ڈیلرز کو چپٹر 84 اور 85 کے تحت آنے والے سامان کے الیکٹرونک امپورٹ فارم جاری کرنے سے روک دیا ہے جس سے معاملات اور بھی گمبیر ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے سیاسی بوران کی درمیان پولیسی سازوں کی جانب سے مجموعی بلد نتظامی سمیت دیگر امامل کی وجہ سے ملک کا معاشی بوران سنگین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے مائے اور جون 2022 میں 6.2 عرب ڈول ازماریت کی کیوئر مسنوات جیسے بشمول پیٹرول، ریزر اور فرنسائل درامت کیے وزارات خزانہ کی ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے انٹر بینک کو اس لیے شدید بوران کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بنیادی طور پر درامتی پیوئل مسنوات کے لیے لسی کی کلیونس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر 200 ملین ڈالر سے 300 ملین ڈالر تک درکار تھے گزشتہ ہفتے کے آخر تک انٹر بینک مارکیٹ میں 400 ملین ڈالر کے قلت تھی یاد رہے کہ پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذکر غائر اگست 2021 میں 20 ملین ڈالر سے کم ہو کر پندرہ جولائی 2022 تک 9.3 ملین ڈالر رہ گئے تھے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ گیار آمینمنٹ ذکھائر میں 10.7 ملین ڈالر کی کمی ہوئی حکومت نے جون 2022 میں 3.6 ملین ڈالر اور مائی 2022 میں 2.6 ملین ڈالر کی پیوئل مسنوات درامت کی جس سے پیوئل مسنوات کی کل درامدہ 6.2 ملین ڈالر تک پہنچ گئی یہ ایسے وقت میں کیا گیا جب پیوئل مسنوات کی قیمت تھی بہت زیادہ تھی اور ملک کو غیر ملک کی ذرے مبادلہ کے ذکر خائر کی شدید غمی کا سامنا تھا ذات خزانہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ اب ہماری شرائع مبادلہ دباؤ کا سامنا کر رہی ہے اور ایسا ہی صحیح ہو رہا ہے کہ پیوئل کے مسنوات زیادہ درامت کی جا رہی ہیں اور بلشتہ چند روز میں دائیگی کے دباؤ سے شرائع مبادلہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے سرکاری آداد و شمار بتاتے ہیں کہ پیوئل درامت دی بل میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے برامت کو نمگانا پنی پیش قدمی روک رہے ہیں کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی زبردست گرابٹ کے پیشے نظر ان کا پیسہ ملک میں واپس نہیں آ رہا وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل نے گزش طافتے کہا تھا کہ جولائے دوہزار بائیس میں درامداد کی رفتار کم ہو جائے گی لیکن ایک پوری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کو برامداد میں بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک بڑے شعبے کو کماما ملین ڈولرز کی برامداد بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں